جی فرینز بند سگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چلو میں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چلو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم ایک برانڈ نیو لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے کا کور کرنے لگے جس میں ہم جی آری سے لیٹڈ ورٹس کور کریں گے جی ہاں جیسا کہ جانتے ہیں جاگے سی ایس ایس کا ایگزیم ہو کمپوزیشن کا پیپر یا بڑی لیول کی کوئی پوسٹ ہوتا تو اس میں جو وکیبلری آتی ہے وہ بہت ہی انکامن ہوتی ہے اور زیادہ تر جو وہ وکیبلری آتی ہے وہ جی آری ٹائپ کی وکیبلری آتی ہے جی آری ایک ایگزیم ہے جو کہ یونیورسٹیز وغیرہ کنڈک کر رہتے ہیں اپنی ایڈمیشن کے لیے لیکن جو وکیبلری ہوتی ہے اس کا لیول بہت ہائے ہوتا ہے وہی جیس میں نے مائن میں رکھ کے میں نے ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی جس میں ہم نائن ہنڈرڈ پلس ورڈس کچھ کور کریں گے اور اس کے کچھ پارس ہوں گے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری وہ آپ دیکھ لیجئے گا آج اس ویڈیو لیکچر سیریز کا پارٹ ون ہے تو چلیے ویڈاوڈ ویسٹنگ فائدہ ٹائم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مہد بانا رکھوئیس ہے اگر آپ نے چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایک سکنڈ کال کے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عالی ویڈیو سے مفید ہو تو چلیے ویڈاوڈ ویڈاوڈ ویڈیو سے مفید ہو تو چلیے ویڈاوڈ ویڈاوڈ سنگ فائدہ رہیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں دیکھیں آپ نے یہ ورڈ تو سنا ہوگا ابرن میک ڈیفرنٹ فرم ایسٹیڈ نوم ابرن میک سے کہتے ہیں جو کہ ایک طرح سے جو جو نورمل نہ ہو جو کہ ڈیفرنٹ ہو تو مارگلی ڈیفرنٹ فرم ایسٹیڈ نوم یا آپ یہ کہتے ہیں ڈیویٹڈ بیہیور آپ کیا کہتے ہیں جب آپ لوگوں کے سامنے جائیں تو آپ کا بیہیور کون سا ہو ایسٹیڈ بیہیور ہو یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے سامنے کپڑے پہن کے جاتے ہیں کپڑے بغیر تو نہیں جا سکتے تو اگر کوئی بندہ کسی بندے کا کوئی بیہیور اس کے بولنے کا کچھ ایسا کچھ عمل ہے جو کہ اناسپٹڈ ہے تو اس عمل کو کہیں گے ابرنٹ ٹھیک نا مارگ ڈیفرنٹ فرم ایسٹیڈ نوم ابیانس کا جاتا ہے تیمپریری سیسیشن یا سسپینچن یہ دیکھ لیں کہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو کرکیٹ تھی وہ ایک ابیانس میں تھی کہ انٹرنیشنل ٹیموں نے آنا پاکستان کے اندر چھوڑ دیا تھا تو اگر ایسی کچھ سیچویشن ہوگی تو ہم اسے کہیں گے ان ایسٹیٹ آف ابیانس ابیانس کا مطلب ہے کہ ٹیمپریری چھوڑ دا جیسے اب سندھ میں بارشیں ہو گئے ہیں تو زیادہ تر جو ایجوکیشن کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ایک طرح سے ابیانس میں ہیں تو اگر کوئی بھی کام جو آپ نے ایک ہولڈ پہ رکھا ہے یا آپ وہ نہیں کر رہے یا کوئی ادارہ نہیں کر رہا تو کہیں گے ابیانس اگر کوئی صوبہ ریکروپنٹ جیسے سندھ پبلک سروس کمیشن میں کافی اٹسے سے ریکروپنٹ کا پروسجر رکا ہوا ہے تو آپ کہیں گے ابیانس ابیانس ہم اسے کہتے ہیں کہ جو نورمل بیہیورٹ سے ہٹ کے ہو اسے کہیں گے ابیانس اور ابیانس اسے کہا جاتا ہے کہ جو چیز ایک طرح سے جس کے اوپر کوئی کام نہ ہو سسپنشن اس کی ہو اسے کہیں گے ابیانس یہ وکیبلری زیادہ ہے تو ہم تیز تیز کور کریں گے تو اس میں آپ تھوڑا سبر کیجئے گا ایپسکنٹ کہتے ہیں روپوشنہ رن آوے آف ان ٹینگنگ سامتنگ سامتنگ آلاؤں دیکھیں اگر کوئی بھاگ جائے چوری چکاری کر کے جیل وغیرہ سے تو اسے کہیں گے ایپسکنٹ ٹھیک ہے نا اور جو بھگوڑا ہوتا اسے ایپسکونڈر کا ڈیکلیئر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو باز کا جب کوئی بندے کو عدالت وارن وغیرہ ایشو کر دیتی ہے تو جب وہ نہیں آتا تو اسے عدالت یہ بھی ڈیکلیئر کر لیتی ہے کہ وہ اب ایپسکونڈر ہے کیمیں بھگوڑا ہے تو اگر کوئی بندہ بھاگ جائے عمومن چوری وغیرہ کر کے تو اسے کہیں گے ایپسکنٹ اب رنڈ جو کہ نورمل بیہرس آٹکیو ہو اب یہ اس کہا جاتا ہے جس کی جو جس کے اوپر کوئی کام نہ ہو سسپنشن ہو جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ پر کسی بندے کو آپ نوکری سے فلحال اتار دو تو اسے بھی کہا جائے گا اب ایپسکونڈر اس کی ایک سسپنشن ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا اور ایپسکنٹ کہا جاتا ہے ایک ایسی سیچویشن جبکہ بندہ بھاگ جائے ایپسٹیمیس کہا جاتا ہے ایپسٹیمیس یہ پرہے سلیٹڈ ہے اگر کوئی بندہ کوئی چیزیں نہیں کر رہا یہ لکھا ہے نا مارکڈ بائی ٹیم پرنس ان انڈلجنس اگر کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے جیسے کوئی اگر سگریٹ پی رہا اگر وہ نہیں کر رہا تو ہم اسے کہیں گے ایپسٹیمیس اگر کوئی بندہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے اگر وہ کافی اٹس ہے وہ ڈرگ نہیں لے رہا تو آپ اسے کہیں گے کہ ایپسٹیمیس تو کوئی بھی بندہ اگر کوئی کام نہیں کر رہا چوری کا چکاری کا سیکشل لیٹر کچھ ایکٹیوٹیز اگر وہ کرتا تھا اب نہیں کرتا تو آپ کہیں گے ایپسٹیمیس ایپسٹیمیس یہ میں نے ورڈ پڑھا تھا بہت پیارا ہو الفاظ ہے ڈیفیکلٹ جو کہ سمجھ بھی نہ ہے بعض کاتھ جو کہ آئیکیو کے کوسٹن ہوتے ہیں وہ سب کو سمجھ بھی نہیں آتے جیسے میتھمیٹک کا سبجٹ ہے تو سب کے لیے کام نہیں ہے تو میتھمیٹک کا سبجٹ بعض کاتھ لوگوں کے لیے ایپسٹیوز بن جاتا ہے ایپسٹیوز is a word that means کہ جو چیز آپ کو سمجھ بھی نہ ہے آپ اسے کہتے ہیں ایپسٹیوز ایپسٹیوز بھی اسی سے انکانسٹنٹ with the reason logic اگر کوئی ایسا کام آپ کرو تو یہ ایک ایپسٹیوز ہو جائے گا means جس کو آپ کی لوجک ایسیپٹ نہ کرے تو اس عمل کو کہیں گے ایپسٹ ٹھیک ہے نا بعض کاتھ ہمارے زندگی کے زندگی کے اندر ایسی حقیقتیں آ جاتی ہیں جو کہ ہم ہم کو ایسپٹ نہیں ہوتے تو ان کو کہیں گے یہ ہمارے لئے بالکل ایپسٹ ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک کار کے اندر means آپ یہ دیکھ لیں کہ آسمان سے ایک آگ گرنا شروع ہو جائے تو یہ آپ کے لیے جو بات ہوگی وہ ایک ایپسٹ ہوگی جو آپ کا ذہن بلکل ایسپٹڈ نہیں کرتا بعض کاتھ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو کہ بلکل حقیقت ہوتی ہیں لیکن ہمارا دماغ ان کو ایسپٹ نہیں کرتا تو یہ چیزیں ایک طرح سے ایپسٹ ہو جاتی ہیں دیکھیں اہل تشریح میں ماتم کرنا ان کے لیے ایک 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 آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو بہت اقیدر سے کرتے ہیں لیکن بعض کاتھ لوگوں کے لیے یہ ایک ایپسٹ ہوتا ہے کہ لوگ کے سے اپنے آپ کو زخم دے رہے ہیں اپنا سر سر سے کھون نکال رہے ہیں سر پھار دیتے ہیں سینے کچھ تو ان کے لیے تو ایک ایک حقیقت ہے لیکن بعض کاتھ آپ کا ہم یہ لوگ لوجک سیسپٹ نہیں کرتے تو ان کے لیے ایک چیز یہ ایپسٹ ہو جاتی ہے یا سندھ میں کافی اٹھ سا پہلے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ کوئلوں سے گزر کے اپنی سچائی اور بیگنے کو کچھ ایسا کچھ دیں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ایپسٹ ہوتی ہیں ایپسٹ ہوتی ہیں جب آپ کوئی چیز کرتے ہو جیسے نشاہ ہو گیا کوئی اگر کرتا ہو وہ نہیں کرتا تو اسے کہیں گے ایپسٹ ہوتی اسے یہ آگے الفاظ آگیا ایپسٹ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز جو کہ آپ کے سمجھ بنا ہے کوئی ماتھمٹ ہوتا ہے پزل ہوتا ہے اس طرح سے یہ ایپسٹ ہوت ہے ایپسٹ ہوت ہے جو کہ آپ کو دماغ ارسل نہ کریں تو یہ ایپسٹ ہے اب یہ اچھا ورڈ ہے ایکوائیس اگری ایکسپریکس اگریمنٹ ایکوائیس مینز اگر آپ کسی سے اگری کرتے ہو کسی بات کے اوپر یا آپ ان کو جانتے ہو ان سے آپ کی ایک طرح سے اگریمنٹ کینی باتوں پہ تو آپ کہیں گے ایکوائیس ٹھیک ہے نا یہ زیادہ تر ٹام ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کو جانتے ہو آپ میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو آپ ایک دوسرے کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو ان کو مانتے ہو تو اسے صاحب سے کہا جاتے ہیں ایکوائیس ٹھیک ہے نا ایڈامنٹ بہت اچھا لفظ ہے ایڈامنٹ کہا تھا جو کہ بالکل ہی پتھر دل کا ہو صدام سے نراک کے جو تھے ان کے لئے کہا جاتے تھے کہ وہ بہت ایڈامنٹ اور رولر تھے جس کے اوپر لوگوں کے لئے فیلنگ نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے جیسے ہٹلر تو جو کہ بہت ہی سخت دل کا سخت نیچر کا بندہ ہو اسے ہم کہتے ہیں ایڈامنٹ ایڈامنٹ کہا جاتا ہے اگر آپ کو ٹرک میں نولیج ہے تو اسے کہیں گے you are ایڈیپٹ اگر کوئی بندہ جیسے بابرازم کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بیٹنگ اسکس بہت اچھے تو اس سے ایک آجت ہے ایڈیپٹ ایک ایڈاپٹ ہے ایک ایڈاپٹ دو اور ہیں وہ میں آپ کو بعد میں ایک دو ہوتا ہے کہ موسم میں اپنے آپ کو اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھلنے کو بھی ایڈاپٹ کرتے ہیں دوسرا آپ کسی بچے کو اپنی گود لیتے ہیں جیسے اگر آپ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو ایڈی سے جا کر وہ بچہ لے رہا ہے تو اس سے ملکہ بھی ایڈاپٹ کا جگہ ہے یہ ایڈاپٹ ہے ایڈاپٹ ہے ایڈاپٹ ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہو جیسے کوئی بندہ الٹرا ساؤنڈ میں ایکسپرٹ ہو کوئی بیٹنگ میں کوئی ٹیچنگ میں ہر بندہ جو بھی کسی چیز کوئی بندہ اپنے کسی بھی کام ایکسپرٹ ہو تو اسے کہا جاتا ہے ایڈاپٹ ٹھیک ہے نا جیسے رونالڈو فٹبارڈ میں ایکسپرٹ ہو تو اسے ایڈاپٹ کہا جاتا ہے ایڈاپٹ کی بات کی جائے یہ تب الفاظ ہوتا ہے جب آپ کسی کو سکول رپرائمینڈ یا آپ کہہ لیں جب آپ کسی کا کلاس لیں کلاس لیں میرے آپ اس کو ٹھیک ٹاک کھری کھری سنائیں تو اسے کہا جاتا ہے ایڈمونش تنبیہ کرنا آپ کسی کو کہلیں کیٹرسائز کرنا کسی کو ایسی باتیں سنانا تو اسے ایڈمونش کہا جاتا ہے ایڈیولیٹ کہا جاتا ہے چاپلوسی فلیٹر آپ نے آپسیکیویس بھی اسے کہا جاتا ہے آپ اگلے کے آگے بس لیٹ ہی جا جو آپ کو وہ کہے آپ وہی کرتے جاؤ تو اسے کہا جاتا ہے ایڈیولیٹ ایک ایڈیولیشن ہوتا ہے جیسے وضو کرنا جسم کو صاف کرنا وہ ہے ایڈیولیشن یہ ہے ایڈیولیشن ایڈیولیشن میس چاپلوسی کرنا یہ آپ کو پتانا چاہیے ایڈیولیشن میس چاپلوسی کرنا ایڈلٹی ریٹ کا مطلب ہے میک ایمپیور اگر آپ چاول میں کنکر ملائیں گے تو آپ اس کو ایڈلٹی ریٹ کر رہے ہیں ایڈلٹی ریٹ میس ایمپیور کرنا اگر کوئی خالص دودھ میں کچھ ملا رہا ہے تو وہ دودھ کو خراب کرائے تو اسے کہا جاتا ہے ایڈلٹی ریٹ ایڈلٹی ریٹ میس کوئی اچھی چیزوں جس میں آپ اپنے آپ سے کچھ چیزیں ڈال دیں تو اسے کہا جاتا ہے ایڈلٹی ریٹ چیزوں کو خراب کرنا ایمپیور کرنا ایڈیولیشن کہا جاتا ہے کہ آپ کو اور آل چیزیں بتا دی جائیں جیسے اگر آپ مووی کے بارے پوچھیں کہ لال سنچڈہ کیسی مووی اگر میں آپ کو اس کی سمری بتا دوں یا تو اسے کہا جائے گا ایڈلٹی ریٹ اگر آپ اسے پوچھیں سی ایس ایس کا ایگزم کیسے ہوتا ہے کتنی ایج وگرہ اس کے سیلمس بکس کتابیں تیاری تو اگر میں آپ کو اور آل ایک سمری بتا دوں تو یہ جو ایکسپلینیشن ہوگی اسے کہا جائے گا ایڈم بریٹ یہ آپ ذہن نشین کلے ایڈمولش تنبیہ کنا ایڈیولیٹ چاپلیسی ایڈیولیشن ناؤن ہے ایڈیولیٹ میں کمپیور کنا خراب کنا اور ایڈم بریٹ میں اس چیزوں کو ایکسپلین کنا ٹھیک ہے چلے جی اب آگے نیکس سلائٹ پہ ایڈواز کہا جاتا ہے کہ جب حالات بلکل خراب ہو جائیں دیکھیں ایک تو مہنگائی اوپر سے جا رہی ہے اوپر سے سندھ کے اندر بہت بارشیں ہو گئے تو یہ سندھی لوگوں کے لئے کونسی کنڈیشن ہوگی ایڈواز کنڈیشن کہا ہے تو جب آپ کے حالات بلکل خراب ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے ایڈواز ایک ایڈواز ہوتا ہے مخالف جیسے انڈیا پاکستان مخالف ہے تو اس سے صاحب سے بھی کہیں گے کہ ایڈواز ہیں دونوں ایک دوسرے کے لئے ہم انڈیا ہمارے لئے پاکستان کے لئے تو یہ ایک دوسرے کے لئے کیا ہو گئے ایڈواز ہو گئے ایک دوسرے کی اپوزٹ ڈارش ہے ایسٹھٹ یہ میں نے لفظ پڑھا ہے ایسٹھٹک کہا جاتا ہے کہ جب آپ آپ آرٹ کو بیوٹی کو ان چیزوں کو پسند کریں دیکھیں آپ کوئی بندہ ہوتا ہے جس کو اپنے کمرے میں چیزوں کو سجاوٹا کرنا ان کو بہت اچھا لگتا ہے جب میں انگلیش کر رہا تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے گلام بلڈو تو ان کو اپنی جو ان کی کیابن ہوا کرتا تھا اس میں بہت سارے آرٹ کے جو چیزیں ہوتی تھی جیسے اجرک ہو گیا یا چیزیں ڈیفرنڈ افی چیزیں اسٹیچیوز وغیرہ ہو گئے یا ڈیفرنڈ افی چیزیں تو وہ اپنے کمرے میں سجا کر رکھتے تھے تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو خوبصورتی سے پیار ہے تو اسے کہا جاتا ہے ایسٹیٹک جیسے جون کیٹس یہ پوئٹ تھے انہوں نے بھی خوبصورتی وغیرہ پر بہت زیادہ لکھا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے ایسٹیٹک ہے افابل کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک فرنڈلی نیچر ہے افابل مینر سے ملتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گرم جوشی سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے لیے عزت کرتے ہیں انہوں نے جیسے ریسینڈ ایک دوسرے کے لیے کمنٹ یہ دیتے تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی ایک دوسرے کی عزت کی دیتے افابل کہا جاتا ہے جب آپ ایک دوسرے کی عزت دیں آپ دیکھیں عمران خان ناشریف کی عزت وغیرہ نہیں کہتے ہیں شہواز کی ان سے بیٹھتے ہوگرا نہیں ہے تو ایک طرح سے آپ کہتے ہیں عمران is not افابل to the to the current administration پاکستان تو افابل کہا جاتا ہے جب آپ ایک کنٹری یا لوگوں کے ساتھ friendly تو اسے کہا جاتا ہے افابل افلیکشن کہا جاتا ہے جب آپ کے اوپر زیادہ پریشانی آئیں آپ دیکھ لیں جیسے برساتے انہیں بہت ساری تبہی ماتے پاکستان کے اندر تو ایک طرح سے پورے پاکستان کے لوگوں کے اوپر یہ ایک افلیکشن تھی افلون کہا جاتا ہے کہ ابنڈنٹ سپلہ جب آپ امیروں کے پاس پیسے وگرہ زیادہ ہوتے تو ان کے پاس افلون ویلت ہوتی ہے افلون بہت زیادہ ان کے پاس ویلت ہوتی افلون کہا جاتا ہے جب لوگوں کے پاس بہت زیادہ ویلت ہوتے ان کو افلون جیسے بابرعظم اپنی امپورنس کو اگرانڈائز کر رہے ہیں اپنی امپورنس کو اپنے پاور کو زیادہ کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو اگر کوئی بندہ اپنے پاور کو اپنے پیشن کو یا اپنے آرٹ کو کسی بھی چیز کو زیادہ بڑھاتا جائے تو اسے کہا جائے گا اگرانڈائز ایجیٹیٹ کرنا means کسی کو اکسانا جیسے انڈیا کے اوپر پلوا ماتے کو تو انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کے اوپر انہوں نے پاکستان کو ایک طرح سے انہوں نے ایجیٹیٹ کیا تو ہم نے بھی ان کو ایک طرح سے ایک طرح سے انہوں نے جواب دیا تو ایجیٹیٹ کرنا ہے کہ آپ اگلے کو اکساؤ انڈیاں کا یہ کہنا تھا کہ پلوانا کچھ آپ نے اگرہ کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے اکسانا اکسانا کہ آپ اگلے کو جیسے اگر آپ کے قریب کو اگر بندہ بیٹھا ہے اگر آپ اس کو آواز کرتے ہو یا اس کے نکل اتارتے ہو تو آپ ایک طرح سے اس کو ایجیٹیٹ کر رہے ہو ایجیٹیٹ کرنا کسی کو اکسانا کچھ کرنے کے لیے تو اسے کہا جاتا ہے بعض کات بالر بیٹسمن جب جم جاتا ہے وکیٹ پر وہ وکیٹ اپنی نہیں دیتا تو جو بالر ہوتا ہے وہ اسے ایجیٹیٹ کرتا ہے بھی اسے اکساتا ہے کہ وہ گلٹ شارت کھیلے آتے ہیں تو ایجیٹیٹ کرنا اسے اکسانا اب اگر اچھی لفظ الفاظ ہے اگوگ ہائیلی ایکسائٹڈ دیکھیں جو انبار کرکٹ انڈیا پاکستان کی میچ میں جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ اگوگ ہوتا ہے کہ وہ ہائیلی ایکسائٹڈ ہوتا ہے اگوگ کراؤڈ اگر آپ کہہ سکتے تو اس میں کوئی برائے نہیں ہے اگوگ کا مطلب ہے ہائیلی ایکسائٹڈ ایلی ایکسائٹڈ یہ میں نے الفاظ سنیا تھا کہ اگر آپ کوئی چیز کرنے کے لیے ایگر ہو پرجوش جلدی جلدی کرنا چاہتے تو آپ کو کہیں گے ایلی ایکسائٹڈ یہ ویسے میں نے الفاظ ایک کنٹینر پر سنا تھا جو کہ گوکس کو ٹرانسپورٹ کر رہا تھا تو وہ ایلی ایکسائٹڈ ایک اور مینے کے جس کی مینے کے جلدی جلدی تیز تیز تو ایلی ایک ریٹ گئے بھی ہے جلدی جلدی کرنا جوش سے کرنا جذبے سے کرنا جلدی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کوئی چیز جلدی جلدی کریں تو اسے ایک آجدہ ہے ایلی ایک رائٹی ٹھیک ہے ایلی ایلی ایشن کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر الزام مگر علایا تو ایک طرح سے ایک ایلی ایشن ہو جائے گی چلے جی ہم نیکس سلائٹ پر چلتے ہیں اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایلی ایلی ایشن کرنا بائنڈ یورسیف ٹو دھا کورس آف ایکشن جیسے آپ کو پتا ہے جب اسامہ بلہ دن افغانستان گئے تھے تو افغانستان کے امیر تھے ملہ امر تو انہوں نے الکیدہ کے جو چیف دے اسامہ بلہ تھے انہوں نے ایک طرح سے ایک ایلی ایشن کی تھی کیمیز اپنے آپ کو بائنڈ کر دیا تھا ٹو دھا کورس آف ایکشن ملہ امر یا آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ سکول میں جاتے ہیں تو آپ آپ ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس میں آپ ایک الائنس کر لیں اتحاد وغیرہ کر لیں تو اس حساب سے یہ کہا جاتا ہے الائے کہا جاتا ہے فرینڈ کو جسے امریکہ کا انڈو فیلسپک سٹرٹیجی کے لئے جو الائے ہے وہ انڈیا ہے ایک الائے ہوتا ہے اے ڈبل اے لو آئے یہ دھاتو ہوتا ہے یہ میٹل وغیرہ سے ہوتا ہے لیکن یہ الائے ہیں آپ کا دوست ایمالگمیٹ ورب ہے جسے اسے کہا جاتا ہے چیزوں کو صمیٹنا ایک ساتھ رکھنا تو اسے کہا جاتا ہے ایمالگمیٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کتابیں نیچے گر جائیں تو آپ کیا کروگیں ان سب کو ملاوگیں تو اسے کہا جاتا ہے ایمالگمیٹ یا آپ کے کبھی 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 کبھار اگر آپ کے بلور نیچے گر جائیں تو آپ ان کو سمٹ ہوگئے ایک جگہ پہ تو آپ جب سمٹ ہوگئے ہر چیز رکھی ہوئے ایک جگہ پہ تو اسے کہا جاتا ہے ایمال کے میٹ جب آپ پہ ساری چیزوں کے ایک جگہ پہ رکھو اسے کہا جاتا ہے ایمبیگوز کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز کلیر نہ ہو دیکھیں اگر آپ کسی کے ہنڈ رائٹ خراب ہے اس کے لئے ایک اور بھی الفاظ ہے لیکن اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے کہ جو کلیر نہ ہو دیکھیں اگر ایک چیز کی ایک میننگ ہے وہ تو کلیر ہے اگر ایک چیز کی دس دس میننگ ہے تو کوئی بھی میننگ ہو سکتی ہے تو اس حساب سے کہا جاتا ہے ایمبیگوز ایمبیگوز کا کیا مطلب ہے کہ کوئی چیز جب آپ کے نزدیک کلیر نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے ایمبیگوز ایمبیویلنٹ یہ بھی میں نے پڑھا تھا ایمبیویلنٹ بھی اسے کہا جاتا ہے کہ جو کہ کوئی ایکشن نہ لے پائے تو اسے کہا جاتا ہے ایمبیویلنٹ ایک ہوتا ہے ایمبیویلنٹ کہ کوئی بندہ جو اپنے دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرے تو اس بندے کو کہا جاتا ہے ایمبیویلنٹ اور ایک ہوتا ہے ایمبیویلنٹ ایمبیویلنٹ اس بندے کو کہا جاتا ہے جو کہ کوئی چیز نہ کرے تو اسے کہا جاتا ہے کہ he is ambivalent تو الینس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اپنے آپ کو کسی اپنے دوست کے ساتھ کسی کنٹری کے ساتھ ایک اپنے آپ کو مہایدے میں باؤنڈ کر لو تو اسے کہا جاتا ہے ہمارا چائنہ کا ایک طرح سے الیجن سے جیسے اسامہ بللات اور مولا عمر کے بیچ پہ ایک الیجن سی الائے کہا جاتا ہے فرینڈہ دوستی جیسے چائنہ پاکستان کا الہ ہے ایمالکیمیٹ کرنا چیزوں کو کھٹے کرنا سمیٹنا اسے کہا جاتا ہے ایمالکیمیٹ ایمبیگویس جو کہ لینا ambivalent کے بندہ جو ڈیسائیڈ نہ کر پائے کہ اسے کیا جاتا ہے ایمبرو سیل وہ چیز جو لیٹڈ ہو گوڈ سے اگر کوئی چیز خدا وگرہ اصل لیٹڈ ہے تو اسے کہا جاتا ہے ایمبرو سیل ایمبرو سیل کا مطلب ہے کہ جو چیز خدا وگرہ اصل لیٹڈ ہو تو اسے کہا جاتا ہے ایمبرو سیل ٹھیک ہے نا ایمیلیوریٹ وہ آپ نے یہ ورم سنا ہے ایمیلیوریٹ کہا جاتا ہے کہ بہتر کرنا اگر آپ کی رائٹنگ خراب ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لکھنا ہے تو جب آپ لکھو گے تو یہ ہوگا کہ آپ چیزوں کو ایمیلیوریٹ کر رہے ہو آپ چیزوں کو بہتر کر رہے ہو تو ایمیلیوریٹ کرنا اس چیزوں کو بیٹھا کہاں امینبل کہا جاتا ہے کہ امینبل کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ جب امینبل ہوتا ہے تو وہ آپ اسے آسانی سے کو آپراٹ وغیرہ کر لیتے ہو تو امینبل بھی ایک فرنلی نیچر کا بندہ ہوتا ہے یا جو آپ کے ساتھ کمپلائی کرنے کے لئے راضی ہو جائے اسے امینبل کہا جائے این آر کی آپ نے الفاظنا ہے اسی سے ہی بنائے این آرکرونزم جہاں پہ کیا لگا ہے لوگ ایڈنگ سامٹھنگ اٹھا ہے این آرکرونزم این آرکی ہوتا ہے اسی سے یہ این آرکرونزم ہے کہ جو چیز ایک طرح سے ادھر ادھر ہو تو اسے صاف سے سے کہا جاتا ہے یہ میڈیسن میں بھی ورڈ یوزیتا ہے این آرکرونزم اگر این آرکرونزم اگر این آرکرونزم کا جو پہن وغیرہ اس کو ریلیو کرنے میں آپ کے لئے مدد کرتا ہے تو اگر کوئی مادیسن وغیرہ انال جائے سکت تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پہن وغیرہ کو ریلیز کرتا ہے انیکس کرنا امیس اٹیج کرنا انیکس کرنا امیس اپنے آپ سے اٹیج کرنا انیکس کرنا اپنے آپ سے اٹیج کرنا ایک منتجی تھوڑا رہا گیا ہے ہم یہاں سے کرنا ٹھیک ہے الائنس کا میں نے آپ کو بتا کہ بائنڈنگ الائنس فرنڈلی ایمالکیمیٹ اکھٹے کرنا اگر کوئی چیز ایمبیگویس ہے تو یہ ریکارڈنگ میں تھوڑا مسئلہ آ گیا تو وہ ہم کور کر رہے ہیں تو اس کے لئے پہلے تو مادرت ٹھیک ہے نا اور ایمبیویلنٹ کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ جو کوئی ڈیسائیڈ نہ کر پائے کہ اسے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ایمبروسیل کا مطلب ورڈ کی میننگ ہے کہ اگر کسی چیز کا تعلق خدا سلیٹڈ ہے جیسے ایمبروسیل فوڈ وغیرہ یہ کرسن وغیرہ اگر میں کونسٹ ہے اسلام میں تو نہیں ہے خداوں کا خانہ تو اسے ایمبروسیل وغیرہ کہا جاتا ہے ایمیلیوریٹ کامن ورڈ ہے یہ آپ نے سنایا کہ اگر آپ کسی چیز کو بہتر کرتے ہو اپنی ہینڈ رائیٹنگ کو اپنی منی کو اپنے بیہیور کو بہتر کرنا تو اسے ایمیلیوریٹ کہا جاتا ہے یہ آپ نے ورڈ سنا ہے ایمینیبل ورڈ کی میننگ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ کو اپریٹ کرتا ہے آپ کی باتیں مان جاتا ہے یا آپ کا کوئی سٹاف ہے جو آپ کی باتیں مانتا ہے تو آپ کو کہا جاگا کہ آپ کا جو سٹاف ہے وہ بہت ہی ایمینیبل ہے ایمیلیوریٹ کی بات کرے کہ آپ کوئی ایسی چیز ڈونڈو کسی جگہ پہ جو کہ موجود وہانا ہو جیسے رگستان وغیرہ میں آپ ایک پانی وغیرہ ڈونگے تو یہ ایک اناخرونزم سچویشن ہوگی یہ ورڈ اچھا ہے انالجیسک اگر کوئی میڈیسن ہے جو کہ آپ کو راحت وغیرہ دیتی ہے تو وہ ایک انالجیسک میڈیسن کہلائے گی انیکس کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے چیز کو دوسرے اٹیچ کرتے ہو تو اسے کہا جاتا ہے انیکس کرنا انیکس کرنا میں اس چیزوں کو اٹیچ کرنا یہ تھوڑا رہ گیا تھا میں نے اس کو تھوڑا جلدی کیا انوٹیٹ بہت اچھا ورڈ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جب پارلیمنٹ کوئی بل وغیرہ پاس کرتی تو صدر کے پاس دیتے صدر کے اوپر نوٹ وغیرہ لکھتا ہے یا ٹیچر کے پاس آپ نے کبھی اپلیکیشن لکھی ہوگی تو اس کے اوپر وہ نوٹ لکھتا ہے تو وہ جو نوٹ لکھتے ہیں بندے انہیں کہا جاتا ہے انوٹیٹ انوٹیٹ ایک 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 نوٹ ہے انوٹیٹ بہتا ہے انوٹیٹ بہتا ہے انوٹیٹ بہتا ہے جو نارمل بیہیور سے ہٹ کیوں آپ کو بتا ہے کہ انڈر ویر گارمنٹ جو ہے کپڑوں کے اندر پہنے جاتے ہیں تو اگر کوئی بندے باہر پہنا شروع ہو جائیں کپڑوں کے اوپر تو یہ جو بیہیور ہوگا بیہیور بیٹ بھی انوٹیٹ بہتا ہے انٹی ڈائیویوین کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے بھی یہ کرسٹن کا کونسٹر ہے ان کے ہاں جب زیادہ پانی فلڈ وگر آ جاتے تو ان کو وہ کہتے تھے انٹی ڈائیویوین جیسے ابھی سن وگرہ میں آئی ہیں تو یہ آدھے کہنے ہیں کہ لیٹر دے پیرنڈ بیفور دے بیبلیکل فلڈ وگرہ سن کا تعلق ہے تو اگر زیادہ پانی وگر آ جائے یہ کرسٹن کا کونسٹر ہے تو اسے پانی سے لیٹر زیادہ پانی سے لیٹر جو کونسٹر ہیں وہ کہتے ہیں انٹی ڈائیویوین انٹی پیتھی کا مطلب ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے لیے نفرت کی فیلنگ رکھو اسے کہا جاتا ہے انٹی پیتھی انڈیا پاکستان اپنے ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں انٹی پیتھی ہیں میرے بھائی جان دوسرے کے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ایف آسٹک میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں میں نے یہ جب میں انگلش کر رہا تھا تو ایف آسٹک وارڈ میں نے پڑھا تھا بیکن چار لفظ لکھتے تھے لیکن چار لفظ میں وہ چار ہزار کی سٹوری لکھ لیتے تھے تو ایف آسٹک کوئی اگر ایسا سٹیٹمنٹ جو کہ بزا ہے تو چھوٹا ہو لیکن اس کے اندر میننگ زیادہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے ایف آسٹک سٹیٹمنٹ جسے لیٹل نولیج جساں ڈینجرس تک اب اس کے اوپر بک لکھے جا چکے ہیں یہ بھی ایک چھوٹا سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس کے اوپر بھی بکس لکھی گئی ہیں تو ایف آسٹک ایسا سٹیٹمنٹ جو کہ ویٹیو وائز ہو ایپو کرائفل کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی ایتھینٹرسٹی پہ کوسٹن اتھائیڈ آئے تو اسے کہا جاتا ہے ایپو کرائفل جیسے اگر کوئی مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ وغیرہ سیل کر آئے اس کی پروڈکٹ میں کوئی سوال اٹھا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ایپو کرائفل جیسے اگر آپ کے اوپر آپ کہیں ماہ کسی شادی میں چلے جائیں اور بینا انویٹیشن کے اور لوگ آپ کی اتھین کہ آپ تو انویٹڈ ہی نہیں ہو تو ایک طرح سے آپ کی جو سٹیٹویشن ہو گئی وہ ہو گئی ایپو کرائفل اپریشن یہ گھوست کو کہا جاتا ہے آپ نے جن وغیرہ سنے نا تو انہیں اپریشن بھی کہا جاتا ہے اے ڈبل پی اے آر آئی ٹی آئی اپریشن تو جو گھوست وغیرہ ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے اپریشن گھوست لائک فگر کو کہا جاتا ہے اپریشن اپریشن کرنا یا تو آپ اچھے سے سمجھو یا اگلے کو اچھے سے سمجھاؤ اگر آپ کی بات وہ اچھے سے سمجھ رہا ہے آپ ان کو اچھے سے چیزیں سمجھا رہا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے اپریشن کرنا کہ اپنی فیلنگ سے اپنی مجبوری سے اگلے کو اگا کرنا اپریشن کرنا اس کو اپنی بات کرنے میں کر دینا پہنچا دینا اس کو کہا جاتا ہے اپریشن اپریشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا فیر ہو کہ یہ غلط چیز ہونے والی ہے جیسے انڈیا اور باکستان میں ایک نیکلیر وار کی ایک ایک تھرٹ ہے تو بہت لوگوں کے لیے کیا ہی ایک اپریہنشن ہے کہ ان کے اندر ایک فیر فل موجود ہے اپریہنشن فیر کو کہا جاتا ہے اب آگئے ہم یہاں پہ اگن اپرائز اپرائز منز انفارم سمبڈی اف سمتنگ اگر آپ کسی کو انفارم کر رہے ہیں تو وہ ہے اپرائز کنا اپرائز منز سمجھنا اپرائز منز انفارم کنا اپروبیشن اوفیشل اسپٹنس آف اگریشن دیکھیں ابھی یہاں پہ سندھ کے اندر بہت ساری ریکروٹمنٹ ہو گئی تھی تو یہاں پر ان کو جب آفا لیٹر دیا گیا تو اس میں ایک اپروبیشن پیریڈ تھا کہ آپ تین سال یہ چیز ایک اسپٹ کریں کہ آپ ایک طرح سے اپنی پوسٹنگ وغیرہ کہیں اور نہیں کرا گئے تو اپروبیشن میٹس اوفیشل اسپٹنس آف اگریمنٹ تو جو جو جنہوں نے جنہوں نے وہ کیا انہوں نے سرکار سے اگریمنٹ کیا کہ وہ تین سال تک اپنی پوسٹنگ کا کچھ وغیرہ نہیں کریں گے تو جب آپ کوئی چیز لکھت میں کچھ اگریمنٹ وغیرہ کر لیتے ہو تو اسے کہا جاتا ہے اپروبیشن ایکویس آپ کو پتا ہے کہ ایکویس کا ہمیشہ تعلق پانی سے آتا ہے ساللڈ لیکویڈ گیس اور کیمیسٹری میں آپ نے پڑھا گیا ایکویس کے نام سے ساللڈ لیکویڈ گیس لیکویڈ ایکویس سیم چیز ہیں تو وارٹر کا اگر کسی چیز سے تعلق ہے تو اسے ایکویس کہا جاتا ہے ایک پانی کی بوٹل ہے جو پانی میں پاکستان میں سیل کرتے ہیں اس کا نام ہے ایکویفینہ اور ایکویس سے ہی آپ نے ایک لفظ سنا ہو گیا ایکیورم جس میں پانی کے ٹینگ فش جس میں مچھلیا ہوتی ہیں تو ایکویس کا ہمیشہ مطلبت ہے پانی میں ایرابل بھی اسے کہا جاتا ہے جو جس میں ہم کوئی ایسی زمین جس میں آپ کی چیزیں پڑھا کر سکتے ہیں آپ بیج ڈالو تو اس میں وہ چیزیں پڑھا کرنا شروع ہو جائیں تو وہ کہیں گے ایرابل لینڈ جس سے ریگستان کے اندر چیزیں پڑھا کر رہا نہیں ہوتی تو وہ ایک طرح سے ہمارے لینڈ نان ایرابل ہے ایرابل اس زمین کو کہا جاتا ہے جس میں آپ چیزوں کو پڑھا کر سکتے ہیں تھوڑا جلدی کر لیں کیونکہ لسٹ بہت زیادہ ہے ہمیں کوئی رویجن کرنی ہے اور یہ نو سو پلس کہہ کری ورڈ ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک رویجن بھی آپ دیکھ لیں ایرابیٹوینٹ کرنا ہمیں ایک دو کے درمیان بیٹھ کے فیصلہ کرنا ابھی کل بوشن یادہ کوئی معاملہ انڈیا پاکستان آئی سی جو کورٹ میں چلے گی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو آئی سی جی نے کیا کہ انہوں نے آر بیٹریٹ کیا تو دو لوگوں کے بیچ میں اگر کوئی مسئلہ فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے آر بیٹریٹ جیسے ابھی آسف علی اور آفغانستان کے ایک بولر تھی اس میں مسئلہ ہو گیا تو میچ ریفری نے ان کا فیصلہ کیا تو آر بیٹریٹ کرنا دو لوگوں کے بیچ میں مسئلے کو سن کر اپنا فیصلہ سنا کہا جاتا ہے آر بیٹریٹ آڈیس کہا جاتا ہے کریکٹرائز بی افرٹ آر بیٹریٹ کیا کہا جاتا ہے کہ بہت بہت مہنتی ہو تو اگر کوئی بندہ بہت بہت مہنتی ہو تو آپ کہہ لیں کہ وہ بندہ جو ہے آرڈیس ہے آرڈیس کا مطلب ہے کہ بہت بہت مہنت کا کام جس میں اس بندے نے بہت بہت مہنت کی بھی ہو تو اسے کہا جاتا ہے آرڈیس آرٹیکولیٹ کرنا مطلب ہے کہ ایکسپریس کرنا دیکھیں آپ نے آرٹیکل وغیرہ پڑھے ہیں ڈان وغیرہ میں تو اس میں وہ کہہ کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں تو آرٹیکولیٹ کرنا کہ اپنے آئیڈیاز کو ایک اچھے بہتر طریقے سے بیان کرنے کو ہم کہتے ہیں آرٹیکولیٹ ایسیٹک کہا جاتا ہے ایسیٹک پرسن جیسے یہ آپ نے ایتھیسٹ تو ایسیٹک ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی بھی روحانی جیسے اللہ پاک فرشتہ وغیرہ ان چیزوں میں وہ یقین نہیں رکھتا تو اس بندے کو کہا جاتا ہے ایسیٹک آپ نے آئیڈ سنایا ہم اسکرائب کرنا چاہتے ہیں اپنی یہ جو تھینکس اس بندے کو اسکرائب کرنا کہ آپ یہ بات اس سے جوڑیں کہ ہم یہ اسکرائب کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ کنٹریبیٹ کرتے ہیں تو اسکرائب کرنا اٹریبیٹ کرنا جیسے ہیومنٹی کو ایکسکرائب کیا جاتا ہے اٹریبیٹ کیا جاتا ہے ایڈی کے ساتھ تو اسکرائب کرنا اٹریبیٹ اٹریبیٹ کیا جاتا ہے کسی بندے کو اسپرائیٹی ہاشنے سا مہنا اسپر آپ نے یہ ورڈ سنا گا اگر کسی بندے کا کوئی مزاج اس کی باتیں تیز ہوتی کی ہو تو اسے کہا جاتا ہے اسپرائیٹی اسپرشن بھی کہا جاتا ہے کوئی ایسا ریمارک جس میں اگلے کی ڈس ریسپیکٹ ہو لازمین جب آپ تیکھی تیکھی باتیں کرتے ہیں تو وہ جو ریمارک بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے اسپرشن تو اسے صاحب سے کہا جاتا ہے کہ یہ ریمارک جو تھا اسپرشن تھا اٹریبیٹ دو کے بیچ میں سالسی کا گردہ آڈی ایس بہت محنت کا آرٹیکولیٹ ایکسپریس کرنا اسٹیک خدا میں نائی کی نگرہ اسکرائیب اٹریبیٹ کرنا اسپرٹری تیکھی باتیں اسپرشن خود تیکھی بات ٹھیک نا یہ آپ کو بتانا ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں دیکھ لیں کہاں رکاڑ ہو رہے ہیں اسیس یہ دیکھ لیں اسٹیمیٹ ان در نیچر اسیس کرنا آپ دیکھ لیں میچ جب چلتی ہے تو آپ اسیس کرتے ہو کہ کون جیتے گا تو اسیس کرنا جب آپ چیزوں کو ویلیو کرنا شروع ہو جاؤ تو اسے کہا جاتا ہے اسیس اور اسی سے الفاظ میں کہا اسیس کیونکہ اس میں بھی ہماری ویلیوبل چیزیاں دیں تو جب چیزوں کا ویلیو کیا جاتا ہے تو ہم اسیس کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو انہی چیزوں سے جنرے چیزوں بندی اسے اسیٹس کہا جاتا ہے اسیو ایج کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو اگر آپ کو آپ کے جسم میں کوئی چھوٹ ہے اور کوئی چیز آپ کو آرام دے رہی تو ایک طرح سے اسیو ایج ہے اسیو ایج کہ آپ کو کوئی دوا کوئی میڈیسن آرام دے اسے کہا جاتا ہے اسیو ایج یہ آپ نے سنا گیا ایسٹرنجنٹ کہا جاتا ہے کہ اسٹرکٹ اگر کوئی چیز کوئی کام کوئی بات ایک طرح سے اسٹرنجنٹ ہے ایٹ میس وہ اسٹرکٹ ہے تو اسٹرنجنٹ کو مطلب کا مطلب ہے اسٹرکٹ اگر آپ کا فادر اسٹرکٹ ہے تو اسے کہا جاتا ہے اسٹرنجنٹ سکت اسٹیوٹ کا مطلب ہے دیکھیں اگر آپ کی انٹیلیجنز زیادہ ہے تو اسے اسٹیوٹ کہا جاتا ہے یہ میں نے الفاظ بہت شارک شارپ ٹھیک نا تو اگر کوئی بندہ شارپ ہے اس کا ذہن وغیرہ شارپ ہے تو اسے کہا جائے گا اسٹیوٹ اٹون کا مطلب ہے ٹان اوے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ٹان اوے فرامسن ڈوب پیشنز ایک تو یہ بھی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا بھی ایک اٹون کی میننگ ہے کہ جب آپ برائی کے چیزے سے چھوڑ دو ٹان اوے فرامسن اگر کوئی گناہ کر رہے تو اگر آپ چھوڑ دیا ہے تو اسے اٹون کہا جاتا ہے اسیس اسٹیوٹ کرنا اسیویج راہت دینا سٹرنگ سکت ایسٹیوٹ دماغ کا ذہین جیسے آئین سٹائن اور اٹون بری چیز چھوڑ کے اچھے کام کرنا اب ہم آگئے یہاں پہ اٹروفی کا مطلب ہے ڈکریز ان سائز اگر آپ کا قدر قدر کسی بندے کا کسی جیسے شارو خان کی فلم تھی تو وہ گئے اٹروفی کیونکہ کسی بیماری کی وجہ سے آپ یہ کہلیں کہ اس کا قدر وگرہ چھوڑا ہو جاتا یا کسی کوئی آرکن وگرہ چھوڑا جائے تو اسے کہا جاتا ہے اٹروفی اٹروفی کا مطلب کیا اٹروفی کا مطلب کیا دیکریز ان سائز او ارکن کا ہس pur hz ڈیزیز ع وردیس تو اٹروفی کا مطلب کیا کہ کسی بیماری کی وجہ سے بندے کا قدو اگرہ چھوٹا جہاں تو اسے کہا جاتا ہے اٹروفی اٹینٹیو کا مطلب ہے کہ کوئی آپ اگر یہ دیکھیں کہ اٹینٹیو ویٹر کہ وہ آپ کو دھیان دے اپنا آپ کو سنیں اٹینٹیو ہزبن ہزبن ہو گیا تو اپنی وائف کی بات سنیں اسے سمجھیں تو اس حساب سے اٹینٹیو اٹینٹیویٹ مینز بکم ویکر اٹینٹیویٹ مینز کہ آپ جب ویک پاکستان کی ابھی اٹینٹیویٹ né تو اس کی جو پوزیشن اٹینٹیویٹن وہ ویک ہے تو اٹینٹیویٹ پاکستان ہز بین اٹینٹیویٹ بائی ہر اٹینٹیویٹن پاکستان کی اٹینٹیویٹن کو ویک کیا ہے تو اٹینٹیویٹ کا مطلب ویکناو اوڈیشیس کا مطلب ہے جو بندہ اوڈیشیس ہوتا ہے وہ بہار ہوتا ہے تو اگر کوئی جیسر کمار کیلئے کہا جاتا ہے کہ وہ سٹنٹ کرتے ہیں بہت رسک لیتے ہیں وہ خطروں کے کھلاڑی کرتے ہیں یا حضرت علی انہیں نے بھی بہت ساری ریل میں جنگیں وکرہ کی اچھے تو فلموں وکرہ میں کرتے ہیں لیکن حضرت علی کی تو فلی جو لائف ہے وہ نہیں بہتر قصہ سے بڑی ہیں تو یہ وہ حضرت علی اور آڈیشیس پرسن پرسنالٹی چلے جی آگے چلتے ہیں آگمنٹ آپ نے میں نے سنا ہے لفظ آگمنٹ منہ انکریز کرنا انلارج کرنا اگر کوئی بندہ آگمنٹ کر رہا ہے تو اٹمیس کہ وہ اسے انلارج کر رہا ہے انکریز کر رہا ہے آگمنٹ کرنا انکریز کرنا انلارج کرنا آسپیشیس کہا جاتا ہے جیسے اگر آپ کی شادی ہوگی تو آسپیشیس کیا کہیں گے اگر کوئی بندہ سی ایس ایس میں پاس ہو جاتا ہو اس دن اس کا جو ڈے ہوگا وہ ہوگا آسپیشیس ایسٹر کہا جاتا ہے سٹرنگ بیئرنگ ڈیمنا آپ کا کوئی بیہیور کوئی ایسا یا آپ کی جو لائف اگر آئے وہ ایک اسٹرٹ ہے تو اسے کہا جاتا ہے ایسٹر ایواز کہا جاتا ہے کہ جس کو لالچ ہو تو اسے ایواز کہا جاتا ہے اے وی اے آر آئے سی ای ایواز کہا جاتا ہے کہ جس بندے کو بہت ساری پیسوں کی لالچ ہو تو اسے کہا جاتا ہے ایواز ایواز کسی چیز کا واحدہ کرنا کسی چیز کا واحدہ کرنا کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرنا تو اسے ایواز وگرہ کہا جاتا ہے اب ہم بات کریں اے کے انڈنگ بارے ورڈ پھر ہم بی کی کٹیگری میں جائیں گے سی کور کریں گے ڈی اگلی ویڈیو میں آگے پارٹ ٹو میں آگے ایواز سٹرونگلی اپورڈ ایواز کا مطلب ہے کہ آپ جب اگلے کو زیادہ پوسٹ کرو سٹرونگلی پوسٹ کرو تو ہوگا ایواز ایواز کرنا تانوے سائٹ یا آپ کہلیں کہ ایواز کرنا کہ روک دینا اگر کوئی کام ہو رہا تو اگر آپ اسے روک دے تو یہ بھی آپ نے کیا کہ آپ نے اسے ایواز کیا آپ نے اسے روک دیا ایواز مخالف اور ایواز روک دینا ایواز مینس کسی چیز میں آپ کا بہت زیادہ انٹریسٹ ہو تو اسے کہا جاتا ہے ایواز برسن اگر آپ سی ایس 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 میں بہت زیادہ شوق رکھتے ہو تو you have an avid انٹریسٹ اب ہم بی کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ ایک روکویسٹ ہے کہ آپ نے چینل کو نہیں سسکرائب کیا تو پلیز 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 سسکرائب کریں آپ کی جلدی جلدی ریویو ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ لیں بیل فل کہا جاتا ہے اگر کوئی چیز آپ کے لئے کوئی ایوینڈ آپ کے لئے تھرٹنگ ہو جیسا موڈی کی پالیسیز کشمیر اور پاکستان کے لئے کیا ہے بیل فل تو اس حساب سے اسے کہا جاتا ہے بیل فل اب ہم بات کر لیتے ہیں بیل کی میٹس ریفیوز ٹو پروسیڈ آ کمپلا جب آپ انکار کرو کہ میں یہ چیز نہیں کروں گا اسے کہا جاتا ہے بیل فل ٹھیک نا بیل فل میٹس ریفیوز ٹو کمپلا تو اسے صاحب سے کہا جاتا ہے جیسے امال امر کو کہا گیا کہ آپ اسامہ باللہ ان کو امریکہ کے حوال کر دے تو انہوں نے باگ کیا باگ کیا ریفیوز کیا انہوں نے کمپلا کرنے سے انکار کیا تو مولا امر باگ تو باگ میٹس جب کسی کو بات نہ ہو تو اسے باگ کہا جاتا ہے بینل کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں ریپیٹڈ ٹو آفن کوئی چیز بینل ہو جاتی ہے تو وہ بہت بورنگ ہو جاتا ہے کامن ہو جاتا ہے ریپیٹڈ اگر کوئی چیز بہت کامن ہے بہت ریپیٹڈ ہے آپ نے بہت بات دیکھئے تو یہ آپ کے لئے بینل ہے بی اے 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 بینل ٹھیک ہے نا بینفل کی بات کریں تو ایول ہے سنسٹر اگر کوئی بندہ ایول ہے کوئی بندہ سنسٹر ہے تو ہیز اے بینفل بات میز ریفیوز کرنا بینل میز اگر کوئی چیز بار بار یوزوری ہو اور بینفل کہا جاتا ہے کسی سنسٹر وغیرہ کو اب ہم آگے نیکس سلائٹ پہ بینٹر کا مطلب ہے ٹیزنگ اگر آپ لائٹ کسی کو اپنے بھائی بہن اپنے آپ میں کچھ ہسی مزاگ کر لیتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے بینٹر بینٹر کا مطلب ہے کسی کو تھوڑا بہت پریشان کرنا تو اسے بینٹر کہا جاتا ہے اور ایک ہے بیئر فیسٹ بیئر فیسٹ بیئر فیسٹ کا مطلب ہے جب آپ کوئی چیز چھپایا ہی نہ آپ کے پاس کوئی موقع تھا کوئی چیز کو چھپانے کا اور آپ نے اسے چھپایا نہیں تو اسے کہا جاتا ہے بیئر فیسٹ ویسے بھی بیئر کہا جاتا ہے ویدھاؤٹ ٹھیک ہے نا بیئر فیٹ ویدھاؤٹ فیٹ ویدھاؤٹ چپل وغیرہ تو اسے ساپ سے تو بیئر فیسٹ جب آپ کو موقع ملے آپ اس کو نہ لکھائیں تو اسے کہا جاتا ہے باسک کا مطلب ہے ایکسپوز ونسیلف تو وامت لائٹ باسک اگر آپ تھنڈے اور آپ تھنڈ میں سردیوں میں بندے کیا کر لیتے ہیں کہ دھوپ کے آگے اپنی چیئر لگا لیتے ہیں تو ایک طرح سے آپ باسک کرتے ہیں تو باسک کا مطلب ہے دھوپ وغیرہ لینا بی لائے مینس کنٹاڈک کرنا اس کو کہنا کہ یہ آپ جھوٹ بولنے تو بی لائے کنا کسی چیز دیفنیلی لائے جھوٹ کو کہا جائے بی لائے کہ دونوں میں کنٹراڈکٹ ہو تو بی لائے بی لائے بی لائے بی لائے بی لائے بی لائے جب آپ کی پولیسیز تھرٹرنگ ہو جب آپ جھگڑے پہ اتر جائیں جب آپ ماننے پہ اتر جائیں تو آپ کو کہا جاتا ہے you are having بی لگوز مانر ٹھیک نا بی لائے بی لائے دھوپ لینا بی لائے کنٹراڈک کرنا بی لگوز فائٹ وغیرہ کرنا اب یہ اچھا ورڈ ہے بینی ویلنڈ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی مرسیز وغیرہ جب دکھاتا ہے سمپتی وغیرہ تو اسے کہا جاتا ہے بینی ویلنڈ بینائن کوئی ایسا کام جس کو آپ کو خطرہ نہ ہو جیسے آپ کو کوئی ٹینچن نہ ہو تو اسے کہا جاتا ہے بینائن بی لک میس چیٹ کرنا اگر کوئی کسی کو چیٹ کر رہا ہے کسی گیم میں کسی گیم میں کسی ریلیشن میں تو اسے کہا جاتا ہے بی لک بیزاری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز انکنونڈ جیسے اگر کسی کا سر فٹا ہوا آپ کے سامنے آجائے تو یہ آپ کے لئے بیزار سین ہو جائے گا بیزار ٹھیک ہے نا اس حساب سے اب آگا ہے بلانڈشمنٹ دیکھیں بلانڈشمنٹ بھی یہ کہ فلٹری کرنا آپ کو پرسیوٹ کرنے کے لئے آپ کی بڑی بڑی باتیں کہنا بڑی بڑی تاریفنہ تو اسے کہا جائے گا بلانڈشمنٹ بلیک یہ ہے انپلیزنڈی کولڈ ڈیمپ اگر کوئی دیکھیں بلیک یہ بھی کہا جاتا کہ سیچویشن جب بچی نہ ہوتا اسے بلیک کہا جاتا ہے اور اگر کوئی چیز ٹھنڈے اور وہاں پہ کچھ پانی وغیرہ بھی ہے کوئی رستہ وغیرہ خراب ہے زیادہ تر یہ کہا جاتا جب سیچویشن خراب ہو جاتا تو اسے بلیک کہا جاتا ہے بلائت بلائت کہا جاتا ہے کہ جو بندہ کیافری ہو پیرنٹس ہوتے ان کو بٹی ٹینچن ہوتے جو بچے ہوتے وہ بلائت ہوتے ہیں ان کو کوئی چیز کی ٹینچن نہیں ہوتے بلائت ایک ایسی سیچویشن ہے جب آپ کوئی ٹینچن نہیں ہوتے اسے بلائت کہا جاتا ہے بلینڈر مسٹیک کو کہا جاتا ہے بورڈ ویسے تو ایک آپ یہ کریں کہ لکڑی کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر بھی لکھا ہے بورڈ اور اسی لکڑی کے سے ہمارے وائٹ بورڈ بنے جاتے ہیں ٹھیک نا چلیں اب ہم آگ بات کر لیتے ہیں بوگ اچھا بڑے بیو جی بوگ ویڈ سپنجی گراؤنڈ دیکھیں اگر کوئی گراؤنڈ میں پانی وغرا ہے تو اسے سے بوگ کہا جاگا تو آپ یہ بیو جی سے یہی یاد کر لیں کہ بوگ ایک ایسا گراؤنڈ ہوگا جس کے اوپر پانی وغرا ہوگا بوگ آپ کو پتا ہے کہ فرانڈ لنڈ ہو اگر کوئی کسی کریڈی بلڈی نہ ہو جھوٹا تو اسے بوگ سپورٹ کو جب جنگ لگتی ہے تو ساری آرمی فورس وغرا آپ کے ٹینگ وغرا ایک دوسرے کی سپورٹ میں آجاتے یا پیلٹس کہتے ہیں بمباسٹ کہتے تھے جس میں دکھاوٹ زیادہ جسے بمباسٹک ورڈ بمباسٹ میں بیہور بمباسٹ کپڑے تو جس میں دکھاوٹ اسے کہتے تھے بمباسٹ بور بی ڈبل آر بور اسے کروڈ انکاؤت البریڈ پرسن لیکن آنے زیادہ لوگ وغرا دیکھے ہوتے ہیں جن کے کپڑے ان کے کھانا پینا رہنا وغرا بہت خراب ہوتا ہے تو اگر ایسا کوئی بھی بندہ تو اسے بور کھا جائے گا بی ڈبل آر بور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے بوگ پانی والی زمین بوگرس جھوٹا بول سر سپورٹ کرنا بمباسٹ دکھاوٹی بور کوئی انریفائن پرسن ٹھیک ہے نا بی کے انڈ والے وڑا فرم سی پہ فرین بریچ ایک بریچ توڑنے کو تا بریچ بریچ اگر کوئی سلاخ ہے کہ جہاں سے روشنی مگر آ رہی ہے کوئی پانی کھائے کوئی بھی اپننگ ہو تو اسے بریچ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بریچ کہا جاتا ہے کوئی انرجیٹک اگر کوئی بندہ کوئی بہلوان بریچ بریٹل کہا جاتا ہے جیسے جس کو چھوڑیں گے تو ٹوٹ جائے گی آپ نے مٹی کے برتن دیکھیں جب ان کو پکایا جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتے ہیں تو جب آپ ان کو نیچے چھوڑ دو کے تو وہ جلدی ٹوٹ جائیں گے تو اسے بریٹل کہا جاتا ہے یا آپ نے کپ دکھا ہے کپ آپ چائے پیتے ہیں آپ اس کو جیسے چھوڑیں گے تو ٹوٹ جائے گا تو بریٹل کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو جلدی سے ٹوٹ جائے سے بریٹل کہا جاتا ہے بروڈ کی بات کریں کہ جو جو ایک تو جس کے اوپر آ لٹکی کوئی لٹکی چیز یا کوئی مسئلہ تو اسے بروڈ کہا جاتا ہے بی آر ڈابلو ڈی بروڈ بروڈ کہ کوئی مسئلہ ہو تھرٹننگ کوئی چیز ہو یا کس کے برجیون منہ گروت کرنا اگر کوئی چیز آپ کی اکانومی گروت کرے تو آپ ہوگے برجیون برلیس کیو کا مطلب ہے کہ انٹرٹینم کرنا برلیس کیو اگر کسی چال چالی چپلنگ جو مووی رہن تو برلیس کیو ہیں جس میں ہیومر ہو انٹرٹینم نے تو اسے کہا جاتا برلیس کیو اور برٹریس بھی سپورٹ ہے دیوار مگر یا کسی دیوار کو آپ ایک پیڑ کی ٹینی سے یا کٹی سے کوئی سپورٹ مگر دیو تو یہ بھی آپ کے ہوگا برٹریس برٹریس کرنا سپورٹ کرنا جیسے آرمی نے اپنی بار پیشا دی اپنی سان کے برٹریس تو یہ برٹریس ہوگی سپورٹ کرنا ٹھیک نا یہ کیج ہوگی ہم سی سکیں اگر آپ کیج سی اے ڈی جی کیج 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 کی کیج اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے لیکن آپ ان کو ڈھراتے اور دھمکاتے ہو تو یہ کیج ہو گیا اب ہوں کے کیج کیج بھی یہ ہے کہ کسی چیز فلیڈر کرنا کیج کرنا اپنے بوس کی اپنے بڑے کی کسی پوزیشن کی تعریف کرنا تو اسے کیج بہت ایکسرسائز کرتا ہے اپنے مسل کو اپنے باڈی کو اچھے کرنا کے لئے تو اسے کہا جائے گا کالیس ثینکس ٹھیک نا تو کجول فلیٹا کرنا کالیس ثینکس کہا جاتا کہ چھوٹی موڑی ایکسر کی بات کریں سلوپ اگر کسی رستے پر سلوپ آ جاتا یا آپ دیکھ رہے کہ سڈن آپ کو موڈ چینج سڈن بیہیور چینج ہوتا تو اس بیہیور کو کہا جاتا ہے اگر ہم بات کریں کپٹر کی تو پرسن ہو انٹرپ کوئی بندہ کسی کو پکڑائے کرے تو اسے کہا جاتا ہے کپٹر کاسٹی گیٹ کہا جاتا ہے آپ کسی آر آرہ میں وہ دوسرا ہیرو اس کو پر بہت چا کو ڑے مارتا ہے تو یہ ایک طرح سے کاسٹی گیٹ سیویر پانشمنٹ کٹالیسٹ ایک ایسا سبسٹن ہوتا ہے جو چیزوں کو تیز کراتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کاسٹک کی اگر کوئی چیز ڈسٹروائ کرنے مگر ہوتے ہیں ان کو کھا لیتی ہے کیورن کی بات کریں لارج کیو اگر کوئی بڑی وفا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کیورن کیو تو آپ نے سنا ہے اسی سے بنا ہے کیورن کیور کیورن سنسر وہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کو کرتیسائز کرتا ہے اسے مرب کو کہا جاتا ہے سنسر سنسر اور جو کام ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے سنسر سیسیشن میز سٹوپ اگر کوئی بند ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے سیسیشن اگر آپ کو سپلائی بند ہو جائے کسی چیز ہوگی تو ہم کہیں سیسیشن چارٹر آپ کو پتا ہے کہ جس چیزیں لکھی جاتے تو جیسے بین نظیر اور نواز شریف نے چارٹر اور ڈیموکریسی وغیرہ سائن کہتا ہے چہرے کی بات کریں تو اگر کوئی بند چہرے کی کریکٹریز بہت تو اگر کوئی بند کسی کی نیچر وغیرہ چہرے چہرے چلے جی کاسٹک کہا جاتا ہے کہ کوئی جیس جو کسی چیز کو ڈسٹوائ چارٹر میس کوئی ڈاکیومنٹ چہرے کہا جاتا کہ کوئی بسن جو کہ ایکسٹر کوشش ہو اب یہ دیکھیں چلیں جی پہن لے چائے کی نیری یہ ہے کہ اگر کوئی بند کوئی ٹریک سوگر یوز کرے جو کوئی آپ کو ڈیسیب کرے تو اسے کہا جاتا ہے چائے چائے کی اگر کوئی بند آپ کو انڈاریکٹ وی سے کچھ چیز سجیس کرا تو اسے کہا جاتا ہے سرکم لوکیوشن سرکم لوکیوشن کا مطلب ہے کوئی چیز انڈاریکٹ وی سے آپ کو بتانا تو اسے کہا جاتا ہے سرکم لوکیوشن ٹھیک نا سرکم سپیک کا مطلب کیارفور ٹھیک نا تو چائے کنیری کا مطلب ہے کوئی ٹرکس یوز کرنا جس وزا آپ کو ڈیسی کرے سرکم لوکیوشن کہا سرکم سپیک کا مطلب ہے کہ آپ چیز کو کیارفور طریقے سے کنسیڈر کر کے اس کے بعد کوئی چیز کریں جیسے آپ دیکھیں کرکیٹر کیا کہتا پیچھے دیکھتا سکور کتنا بنائے کتنا رکوائیڈ وغیر آئے تو وہ ساری چیز دیکھ کے جب کوئی کام کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سرکم سپیک سرکم سپیک کلیم کنیم کسی پر دعویٰ کنیم کلوٹ آپ نے بلرک وغیرہ سنا جو کسی مٹیریل سے بنا ہے کلم سی اگر کوئی بیہیور گندہ ہے اس کے کپڑے گندے ہیں اس کی شگل گندی ہے تو کہیں گے he is in clumsy position کوگولنٹ کا مطلب ہے agent produces کوگولیشن اگر کوئی بندہ کوگولیشن چیزوں کو جمع کرنے میں مدد کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا کوگولنٹ کوگولنٹ کا مطلب جمع کرنے میں مدد کرتا ہے کانگولنٹ اب ہم بات کرتے ہیں یہ آپ نے کوئی جیز کو پرسیو کرے تو یہ کوگنٹ ہو گئی کوگنائزن کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی چیزیں سے واقف ہو تو آپ کو پتا گا کوگنائزن کرکیٹ رکھو کرکیٹ کی نولیج ہوتی تو اسے کہا جاتا گا کوگنائزن شوہ بکتر شاید افردی ابھی نہیں لگتے لیکن کو اس کرکیٹ کی نولیج ہے تو اسے کہا جاتا گا کوگنائزن کوہرن کا مطلب ہے کوئی جو کوہرن جب آپ آئیڈیا بھی بات کرتے ہیں مووی چلتی ہے کوہرن وے سے چلتی ہے اس کے سارے آئیڈیاز جو بھی ہوتے ہیں وہ وے سے چلتے ہیں تو اسے کہا جاتا کوہرن ایک اگر کوئی تی ٹی ٹی ٹالبان اور افغان تالبان مل کے کسی کے خلاف اٹک کریں تو اسے کہا جاتا گا کولیوزن اگر کولائیڈ 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 ہونا ٹکرنا تو یہ کولیوزن دو آپس میں مل کے کچھ چیز کریں تو اسے کہا جاتا کولیوزن جیسے رشیہ چلا آپس میں اگریمنٹ کرتے تو یہ ہوگا کولیوزن اور وہ اگر ٹکراتی تو اسے کولائیڈ کہا جاتا ہے کامنسی ریٹ کا مطلب ہے کرسپانڈنگ ان سائز اگری ار ایکسٹنٹ ایک طرح سے جو اس کی سائز ہے اس کی ڈگری کو دیکھنا وگر جانج کرنا تو اسے کہا جاتا ہے کامنسی ریٹ ٹھیک نا یہ آپ کو پتانا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کامنٹ اٹر آپ کو بتائے جیسے ٹیپ کرکیٹ کے اوپر جو کمنٹ ڈر کہا جاتا ہے کامنسی بندے اگر کوئی چور ہے تو آپ اس کے ساتھ چوری کریں تو آپ کیا ہوگے آپ ہوگے کامنسی اگر کوئی میرا دوست چوری کر رہا ہے جھولنے شاہ میں اس کے ساتھ سپورٹ ہوں تو میں کیا ہوں کامنسی ہوں کامنسی یہ پیرا ورڈ ہے کہ مجرم کا ساتھی ہونا اور یہ کمپلیس کہ ارز خود اپنے آپ سے لوگوں کے لئے بہتر کرنا تو اسے کہا جاتا ہے کمپلیس کمپوز جور کا مطلب ہے کہ جیسے آپ اگزیم دیتے تو آپ اگر اچھے سے انٹریوی دے جائے تو اسے کہا جاتا کمپوز جور کہ آپ اپنا کمپوز جور جو ہے اپنی بوڈی لینگوز جگر اسے کام رہے تھنڈا مائن رہے تو اسے کہا جاتا ہے کمپوز کنسیڈ منہ ہار مان لینا اسے کنسیڈ کمنٹیٹر آپ کو پتہ کرکٹ والے مجرم کا ساتھی ہونا کمپوز اپنے سے لڑا کے کوئی بات کرنا جو کہ رد بھی ہو جاتا تو اسے کنسیڈ کہا جاتا ہے ٹھیک نا تو اسے کنسیڈ کنسیشن کسی کو کوئی رہایت بگی رہا ہے کوئی بات بان لینا اسے کنسیلیٹری بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کنسیشن کرنے کے لئے تیار ہو کنسیلیٹری جیسے ججز کہتے ہیں کہ آپ نے چیزوں کو ملا کی چیز بن تو اسے کہ جاتا کون کو کون کر منا ہیپن سائیمن ٹلزی آج اگر کوئی چیز ساتھ ساتھ چل رہی تو اسے کون کر وغیرہ کہ جاتا کنڈینس میرس پٹرنائیز بیہیو ان پٹرنیز بہت بہت آلہ کنڈینس کون فیڈینش کوئی چیز جو سیکریٹ وغیرہ تو اسے کون فیڈینش کہا جاتا ہے کنفائن اگر آپ کسی کو کیت کر لیتے ہو تو اسے آپ کنفائن کر لیتے ہو کون فلا گریشن کہا جاتا ہے اگر کوئی چیز بڑی آگ وغیرہ لگ جائے تو اسے کہا جاتا ہے کون کون فلا گریشن ہوگا کون اگر آپ چیزوں کو مکس کر دے تو آپ کیا کرے ہو کون فلا کرے چیزوں کو مکس کرے ہو کنفاؤن کب یہ کہ کوئی چیز آپ کو ایلیمن پر پریشان کرے تو اسے کنفاؤن کر جائے کنفرن دیشن آپ کو پتا کی فائیٹ فائٹ جس پہ جاتا ہے یہ میت میں سنا گا کون فر ایک طرح سا ٹری ہے کنجیکچر کہا جاتا ہے کنجیکچر جیسے شیطان یا پری وغیرہ ایسی کچھ چیز ہوتے جن میں آپ کا بلیف ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کنجیکچر کنجور مینز یہ اور بات ہے کنجور کہ آپ اس کو ایک ایگزسٹن ملا آپ بلاو اس کو تو اسے کہا جاتا ہے جیسے بوت پریت کو بلاتے وغیرہ تو اسے کہا جاتا ہے کنجور جیسے کہتے ہیں ہم ان کو بلائیں گے یا کو کنجور کنا کنجور کنا اپنے آپ کو سرلز میں انول کنا جیسے ریشنز جنگل لڑنے تو وہاں نئے ریشنز اپنے آپ کو انرول کریں اگر آپ اور میں ایک بات پہ اگری ہو جائیں تو ہمارے بیچ میں کنسیسس ہو جائے کنسول آپ کو بتائے کہ اگر آپ کسی کو راحت دیتے ہو آتھت دیتے ہو کر کوئی بند مر جاتا ہے تو اسے کنسول کا دیا کونس پی کیوئیس کا مطلب ہے جو کہ آپ کو ظاہر ہو آپ کی دماغ اور آپ کی آئیس کو تو اسے کہا جاتا ہے کونس پی کیوئیس کنسٹر نیشن کا مطلب سڈن شوک کنسٹر نیشن کنسٹر نیشن مطلب کہ اچانک سے آپ کو ایک شوک ملے اور جس کی وجہ سے آپ کو پتا جلا ہے کہ آپ کا دوست گزر گیا ہے تو یہ آپ کے لئے کنسٹر نیشن ہوگا کہ جو بات تھی آپ کے لئے سڈن میس کمپیٹ کنا اگر آپ کمپیٹ کر کسی چیز کے ساتھ تو آپ کنٹینڈ ہو جسے کنٹینڈ بھڑے کنٹینشن کا مطلب ہے کہ شوئنگ ان 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 کنٹینشن ڈیس اگری کنٹینشن وہ چیز جس کے اوپر آپ کنٹینشن نہ ہو یا جس کے اوپر آپ لڑائی کرو مقدم کرو کنٹینجن کہا جاتا ہے کہ ڈیٹرمائن بھائی کنڈیشن سا سکم دیٹ فالو کنٹینجن کا مطلب کہ جو کنڈیشن بھگر کسی ایریا میں موجود ہیں جو آپ فالو کرو گے دیٹرمائن بھائی کنڈیشن سکم دیٹ فالو تیک کنٹینجن مطلب اگر بارش ہوگی تو جو لوگ چھتری وغی خرید دیں گے تو یہ اگر اگلی ٹیم نے دو سو بنائے تو اگلی ٹیم بھی تیز ہی کھلے گی دس پندرہ آور میں تو یہ ہوتا کہ کنڈیشن پہ دیپین کرتا ہے یہ کہا جاتا ہے کنڈیجن کنٹرائیٹ کا مطلب فیلنگ اور ایکسپریسنگ پہنا سارو کنٹرائیٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کے لئے دخ تکلیف وغیرہ فیل کرتے ہیں that is کنٹرائیٹ کنٹروورشل آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز جس کے اوپر کنٹروورسی ہو کنووک کا مطلب ہے اگر آپ سارو کو اکٹھے بلا دے ہو تو اسے کنووک اور کنوویلیٹڈ بھی جو کچیز کنپلیکس ہو اگر کوئی ایسا راستہ کوئی چیز جو کنپلیکس ہو تو اسے کنوویلیٹڈ کہا جتا ہے کنسپیم سازش کرنا کنسٹرنیشن مینز سڈن شاک وغیرہ کنٹین میز کنپیٹیشن کرنا کنٹ کنٹینشن کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز پر اگری نہ کریں کنٹیجن چیز پر کنٹرائیٹ منہ سارو فیل کرنا کسی کنٹروبرشل کنووک کا مطلب سارے کو اکٹھے بلنا کنوویلیٹڈ بھی کوئی جیز جو کہ دیفکلڈ سے کنویلیٹ ہے اس کے بات اگلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل پہ اسی پی کار پورل کا تعلق ہے جس کا تعلق جسم سے جیسے کار پورل پنیشمنٹ کہا جاتا ہے کار پورل کا مطلب ہے جسم سے ہو کار بوریٹ بینا کہ آپ کسی چیز کا ثبوت پیش کر تو اسے کہا جاتا کار اور بوریٹ کرنا کرنا سیکریٹ کوورٹ کوورٹ آپ پوریشن سیکریٹ مشن ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کوورٹ مشن ٹھیک نا کوورٹ کا مطلب ہے وش کرنا اگر آپ کسی کے لئے چاہتے ہو کوئی وش کرتے تو یہ کیا ہے یہ کوورٹ ہے کوور ایک طرح در آپ جاتے تو آپ کو بتائی سام جاتے کوورٹ بھی کہا جاتا کوئی کا مطلب ہے شاہ کریو کا مطلب ہے چاہت ہو نہ کریو کا مطلب ہے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ ایک طرح سے کریو کریو کا مطلب کسی چیز کے لئے در پوک ہو کریو کریو کریز کا مطلب ہے آپ یہ دکھیں گے انگلر انڈیشن میٹ بائی فولڈنگ تو کریز دب بند یہ جب آپ کسی کو کوئی انگل مطلب بنا تو اس سار سے کریز ہوگی سینگ سومچ دیکھنے بہت شکریہ یہ آپ دوسرا پارٹ دیکھ آگے جا سکتے ہیں ایک وڈیو میں آپ سیکھ رہے ہو بہترین چیزوں کو یاد کرنے کا طریقہ تو چیزوں کو جو ہے کونٹیکس میں پڑے اگر آپ نے پڑھ لئے تو آپ چیزوں کو دیکھ دیکھ آپ چیزیں جب تک آپ سے بار بار انٹریکشن ہوگا تب